بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ایوو امین ایولوشن چینل پہ سفیان نئی ویڈیو لے کر حاضر ہے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ لیٹویا کے بارے میں ہیں اگر آپ لیٹویا کا جو ہے وہ بقیدہ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ پوری آپ کو جہاں بتانے جا رہا ہوں دوستو ابھی جو ہے وہ آپ کو افیشل آن لین جو امبیسی کی افیشل ویب سائٹ ایڈا وہاں سے ڈاکومنٹس کی ریکارمنٹ دکھاؤں گا جسٹ آورویو دوں گا لیکن آپ کے لیے لیٹا سے یہ آپ شیٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے میں نے لیٹا دیڈی کیٹڈ شیٹ بھی منائی ہوئی ہے بزنس والے لوگوں کے لیے لیٹا لیکی ہوئی ہے جاب کرنے والے لوگ کے لیے لیٹا ہے نابالک لوگوں کے لیے لیٹا ہے سٹوڈنٹس کے لیے لیٹا ہے تو پوری ڈیٹیل ابھی میں آپ کو جو ہے وہ لیپ پاکستان میں مجود نہیں ہے آپ نے اگر نائنٹی ڈیٹس سے کم کا ویزا پلائی کرنا ہے جی اگر شارٹرم ویزا جسے ٹائپ سی ویزا کہا جاتا تو پھر آپ نے اپنی ویزا جو پروسس ہے وہ جرمن امبیسی کے طرح جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پروسس جو ہے وہ کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان میں جو جرمن امبیسی ہے وہ ٹائپ سی کٹیگری جو کہ ٹوریزم کی کٹیگری اور نوے دنوں کا جس میں ویزا دیا جاتا ہے وہ آپ جو ہے جرمن امبیسی سے جو ہے بقیدہ آن لین اپوائنمنٹ بک کروا گئے اور بقیدہ جو ہے وہ اپنا ویزا پروسس جو ہے وہ کروائیں گے یہ آن لین اپوائنمنٹ آپ نے کس طرح سے بک کروانی ہے یہ بقیدہ یہاں پہ آپ نے پروفائل کریئٹ کرنا ہوگا اور یہاں سے آپ نے اپنی آن لین جو ہے وہ بک کروانی ہوگی اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور دوستو اگر آپ لانگ ٹرم ویزا سٹوڈنٹ ویزا لیٹویا کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں یا و بک پرمٹ اپلائی کرنے جا رہے ہیں کوئی ایسا ویزا جس کی جو ہے وہ ڈیوریشن جو ہے وہ نوے دنوں سے زیادہ ہے تو پھر آپ نے جو کیا کرنا ہوگا کہ دوستو پھر آپ نے بقیدہ اس بکستان جو کہ جسے تاشکند بھی کہا جاتا ہے وہاں سے اپنا ویزا پروسس جو ہے وہ اپنا کروانا ہوگا یہ دیکھیں بقیدہ پاکستان کا جو ہے وہ نام لکھا ہوا ہے اور اگر ٹیمپریری ویزا ورگ پرمٹ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ نائنٹی ڈے سے ز اس بکستان تاشکند سے جو ہے وہ بقیدہ اپنا ویزا پروسس جو ہے وہ لٹویہ کا جو ہے وہ کروائیں گے پھر آپ کو تاشکند جو ہے وہ بقیدہ جانا پڑے گا اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو ابھی جو ہے میں آپ کو جو نیچے دکویوئنٹس کی ریقوارمنٹ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں تو دوستو اس میں جو ہے جسٹ پہلے میں آورویو آپ کو دے دوں یہ پکیدہ آپ کو افیشل جو ہے وہ ویب سارٹس کی اسے میں نے پکیدہ ریکوارمنٹس ڈاپومنٹس کی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ میں لنک پیس کا بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ خود بھی جو ہے اسے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا دوستو یہ کچھ ریکوارمنٹ جو ہے یہ آپ کو پکیدہ ان کی افیشل ویب سارٹس ہے بھی یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو دونوں جگو سے جو ہے یہ دونوں میں نے یہی سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں جو ریکوارمنٹ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ان کا ایکسٹیک جو ہے لب لباب ہے وہ لہذا سے میں نے یہاں پہ بنایا ہویا ہے وہ جو آپ کو بھی بریفنگ جو ہے وہ دینے جا رہا ہوں تو دوستو دوسرا میں انڈیا کا بتاتا چلوں کہ اگر آپ انڈیا سپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے وی ایف ایس گلوبل کے جو ہے وہ لیٹویا کا ویزا جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوگا وی ایف ایس گلوبل صحیح ہے آپ نے آن لائن اپنی 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 بک کروا کے اپنا ویزا پروسٹ جو ہے وہ کروانا ہوگا تو چلیے دوستو چلتے ہیں ڈاکومنٹس کی ریکوارمنٹ کے طرف دوستو اگر پاکستان انڈیا بنگلہ دے جہاں سے بھی آپ دنیا سے پلائی کر رہے ہیں آپ نے انہی ہی ڈاکومنٹس کو جہاں وہ فالو کرنا ہوگا انہی ڈاکومنٹس کی ریکوارمنٹ کو فالو کرنا ہوگا جب بھی میں آپ کو جہاں بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو دوستو آپ نے ایک ویزا اپلیکیشن فارم آن لائن فیل کرنا ہوگا یہ ویزا آن لائن فیل کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیادہ میں ایک ڈاڈی گیٹر ویڈیو بنا چکا ہوں نیچے لنک رسکمشن میں موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ نے لیٹویا جانے کے لیے ایک بغیدہ سالیڈ پلاننگ دینی ہوگی کہ آپ لیٹویا کیوں جانا چاہتے ہیں آپ کا جانے کا اوبجیکٹیو کیا ہے وہ آپ جائیں کہ کب واپس کب آئیں گے کون سی آٹنری ہوگی آپ کے ان سے دوستوں کو ملیں گے کون سے رشتہ داروں کو وہاں پر ملیں گے کب جائیں کہ کب واپس آئیں گے یہ پوری آٹنری بنا کے اس کو آپ نے کورنگ لیٹر کی صورت میں بغیدہ جو ہے وہ لکھنا ہوگا اور اسی سالیڈ پران کو اسی کورنگ لیٹر میں بھی آپ نے جائے وہ بغیدہ اپنی لیٹویا جانے کی جو ہے ریزن جو ہے وہ دینی ہوگی دوستو آپ جانتے ہیں کہ لیٹویا جو ہے شنگل سٹیٹ ہے اور اس کا شمار جو ہے ان چھپیس ممالک میں ہوتا ہے جو کہ یورپ میں آتے ہیں اور جو یورپین یونین میں بھی شمار جن کا ہوتا ہے تو اگر آپ لیٹویا کا ویزا جو ہے وہ لے لیتے ہیں تو آپ باقی جو بھی شنگل یورپین سٹیٹ سامن میں بھی جا سکتے ہیں تو دوستو کچھ سالیڈ ریزن میں یہاں پہ ڈسکرائبی کر سکتا ہوں مسال کے طور پر آپ وہاں پہ کسی کی برٹے سیلیبریٹ کرنے چاہ رہے ہیں کسی فرنڈ اور فیملی میمبر کو وہاں پہ ملنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں کسی کی تمواردہ کے لیے جانے کے لیے جانے کے لیے جانے کے لیے کسی کی برٹے سیلیبریٹ کریں گے کسی گیٹ ٹو گیدر میں شریک ہونے جا رہے ہیں کوئی آپ کے کام یا بزنس یا جاب کے ریفرنس وہاں پہ کوئی سیمپوزیا میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں آپ جو ہے وہ پارٹی سپیڈ کریں گے تو دوستو یہ کچھ سالیڈ ریزن جو ہے وہ آپ کی وہاں پہ جانے کی ہو سکتے ہیں یا لیٹویا میں کوئی ایسا ٹوریزم کا کچھ ہاس پوائنٹ ہے جس کو آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سب ہی جو ہے سالیڈ ریزن جو ہے وہ آپ کی لیٹویا جانے کی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کے پاس کومی شناتی کارڈ جو ہے وہ ویلٹ ہونا چاہیے جو کہ ایکسپائر نہ ہوا اور ویلٹ ہو چھے ماہ گی آپ کی پاسپورٹ کی جو ہے وہ ایکسپائر ہی ہونی چاہیے اور آپ اپنے جتنے بھی پرانے پاسپورٹ ہیں جو کہ ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ بھی سال لگائیں گے اور اپنے پرانے پاسپورٹ پر اگر وہ آپ کے کوئی ویزا سے لگے ہوئے ہیں یا کچھ پیجز پر اگر سٹمپس لگی ہوئی ہیں ان اوٹ کی سٹمپس لگی ہوئی ہیں امیگریشن کی سٹمپس لگی ہوئی ہیں تو ان پیجز کے بھی آپ نے کوپی فوٹو کا پساط کروا کے لے کے جانی ہوگی دوستو میں آپ کو ایف آر سی کے بارے میں بریفنگ دینے جا رہا ہوں اگر آپ ایف آر سی بھی آپ کو ساتھ لگانا ہوگا یہ دو طرح کے ایف آر سی ہوتے ہیں یہ بقیدہ میں نے آگے لکھا ہوا اب یہ ایف آر سی جو ہے فیملی ریسٹرشن سرٹیف کر سے کہا جاتا ہے یہ ایک بائی برت ہوتا ہے بائی برت میں آپ کے والدین آپ کے بہن پہ شامل ہوتے ہیں بائی مارج میں آپ کی وائف اور آپ کے بچے شامل ہوتے ہیں دوستو جو میریڈ لوگ ہیں دونوں لگائیں گے جو انماری لوگ ہیں وہ اوپر والا ایف آر سی لگائیں گے دوستو یہ ایف آر سی جو ہے سکتا ہے اور یہ اسی وقت آپ کو پانچ منٹ کے اندر ملے گا پاکستان اور انڈیا سے گلاب آپ اپلائی کر رہے ہیں تو یہ ایف آر سی جو ہے وہ آپ کا جو ادارہ گورنمنٹ کا ادارہ جو ایک کومیشن آتی کارپ ملا کے دیتا ہے وہاں سے جو ہے وہ آپ کو جاہے وہ بقیدہ جاری ہوگا تو دوستو یہ جو میریڈ لوگ ہیں وہ دونوں ایف آر سی جو انماریٹ ہیں وہ اوپر والا بائی برت والا جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ لگائیں گے دوستو ایک اور چیز یہاں پہ جو ہے وہ بتاتا چلوں اگر آپ کے پاس لیٹویا کا کوئی انویٹیشن یا سپانسرشی موجود ہے یا کسی بھی اور شینگرنگ سٹیڈ میں رہنے والا بندہ آپ کو لیٹویا سے انویٹیشن یا سپانسرشی بیج رہا ہے اور وہ آپ کا کلوز ریالیٹیو ہے تو آپ نے پھر اسی فیملی ریجیسٹیشن سرٹیفکیٹ کے تھو جو ہے وہ بقیدہ اپنی جو ہے وہ پروف دینا ہوگا کہ یہ انویٹیشن سپانسرشی بیجنے والا بندہ جو ہے یہ میرا کلوز ریالیٹیو ہے اور بقیدہ آپ نے اسی ایف آر سی کے تھو اس کا جو ہے وہ پروف ہوئی جو ہے وہ دینا ہوگا اور دوستو اگر آپ کے پاس انویٹیشن سپانسرشی بھی لیٹویا کا موجود نہیں ہے تب بھی جو ہے وہ آپ نے ایف آر سی جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ لگانا ہوگا آپ دوستو آ جاتے ہیں آپ نے چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ لگانی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اکاؤنٹ مینڈینس لیٹر بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے بینک اکاؤنٹ مینڈینس لیٹر کیا ہوتا ہے دوستو یہ بقیدہ آپ کو بینک جو ہے وہ جاری کرتا ہے جس پہ آپ کا نام لکھا جاتا ہے آپ کا کومیشن آتی کار لکھا جاتا ہے اور آپ کو بقیدہ اس پہ ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ اس بندے کا اتنے عرصہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ اکاؤنٹ بقیدہ چالے رہا ہے اس کو جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ مینڈینس لیٹر جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہ آپ دونوں ڈاکومنٹ جو ہے اکاؤنٹ مینڈینس لیٹر اور بینک سٹیٹمنٹ جو ہے یہ دونوں آپ اپنی بینک کی برانچ سے جو ہے وہ لیں گے اور اپنے بینک کی برانچ سے سائنو سٹم کے ساتھ لیں گے اس کے علاوہ دوستو آپ نے ایک ٹیمپریری ایئر ٹیگر ریزرویشن کروانی ہوگی یہ آپ کسی بھی ٹور اپریٹر یا ٹرابل جن سے کروا سکتے ہیں یہ آپ نے ٹیگر پرچیز نہیں کرنی بلکہ ایک ٹیمپریری ایئر ٹیگر ریزرویشن اسی دورانی کے کروائیں گے جس دورانی میں آپ لٹریہ جو ہے وہ ٹرابل کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ دوستو آن لین آپ نے ایک ٹیمپریری ایئر ٹیگر ریزرویشن سوری آپ نے ایک بقیدہ ہوتل کی جو ہے وہ ریزرویشن بھی کروانی ہوگی جو کہ آپ بوکنگ ڈانٹ کام سے جو ہے وہ بقیدہ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اور یہ ریزرویشن دوستو ٹیمپریری میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے یہ کہ یہ کنفرم ہوگی لیکن یہ پیڈ نہیں ہوگی آپ ویداؤڈ پیمٹ والی جو اپشن ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ انویٹیشن سپنسرشیپ پہ لٹویا جا رہے ہیں وہاں پہ جو ہے آپ انویٹیشن سپنسرشیپ جو ہے وہ دینے والے بندے کے گھر کے ڈریس میں جو ہے وہ آپ سٹے کریں گے تو پھر اگر آپ ہوتل کی ریزرویشن نہیں بھی کروائیں گے تو کوئی شو نہیں ہے آپ جو ہے پھر بقیدہ اس بندے کا گھر کا ڈریس جو ہے وہ اپنے ویزا اپلیکیشن فارم میں فل کر سکتے ہیں اب دوستو آ جاتے ہیں ویزا کی فوٹو کا پیز آر رہی میں آپ کو بتا چکا ہوں پاسپورٹ کی پرانے پاسپورٹ کی کپی اوپر بتا چکا ہوں اس کے علاوہ پچھلے دو سالوں کی آپ دوستو آپ نے ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ لگانی ہوگی اور اگر آپ ٹیکس ہے ازمٹڈ ہیں تو پھر آپ نے اس کی جو ہے وہ بقیدہ سالی ڈیزن دینی ہوگی کہ آپ ٹیکس سے کیوں ازمٹڈ ہیں اور اس کی آپ نے ریزن دینی ہوگی دوستو ایک اور چیز یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں ایسے بندے جو جاب کرتے ہیں اور وہ اگر وہ فائلر نہیں ہے وہ ٹیکس لیکن ان کی ٹیکس کی ڈیڈیکشن جو ہے بقیدہ سالی سلپ سے وہ سلپس پہ جو ہے وہ مینشن ہے تو وہ وہی پروف جو ہے امبیسی کو جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں کہ میں اپنے ملک میں جو ہے وہ ٹیکس پہ رہوں اگر وہ فائلر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ اپنی سالی سلپ کو جو ہے وہ بقیدہ ٹیکس کی ڈیڈیکشن کے لیے پروف کے طور پر دے سکتے ہیں ہمیں شرط ہے کہ سالی سلپ پہ جو ہے وہ ڈیڈیکشن جو ہے وہ مینشن ہو اس کے علاوہ دوستو دو پکچرز بھی آپ کو چاہیے ہوگی جو کہ لائٹ بیگرونڈ کے ساتھ ہوں اور یہ چھے ماہ سے پرانی دی ہوں چاہیے اس کے علاوہ دوستو آپ کو ٹرائولنگ انشورنس بھی جو ہے وہ چاہیے ہوگی اور یہ ٹرائولنگ انشورنس جو ہے دوستو آپ نے جو ہے کسی بھی ٹرائول اجنڈ یا ٹور اپریٹر سے ہے بقیدہ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اور یہ آپ کو پسچی سو سے لے کے پاکستانی تھری تھوزنڈ ڈوپیز تاک جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کسی بھی ٹرائول اجنڈ یا ٹور اپریٹر سے مل جائے گی جا اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے بھی آن لین آپ پر چیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آگے آ جاتے ہیں یہ چودہ قسم کے ڈاکومنٹس ہر اپلیکنٹ لگائے گا چاہے وہ جس بھی کٹاگری میں آپ ویزا پلائی کر رہے ہیں یہ چودہ قسم کے ڈاکومنٹس ہر اپلیکنٹ لگائے گا آپ دوستو ایسا بندہ جو پاکستان انڈیا پنگلہ دیش میں بزنس کر رہا ہے اور وہ کسی بھی اٹاکاری میں ویزا پلائی کرنے جا رہا ہے لیٹویا کا وہ اپلیکنٹ لگائے گا ان کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہو سب سے پہلے تو دوستو وہ کیا کرے گا کہ اپنا جو ان کا بزنس یا جو کمپنی فیکٹری آرگنیزیشن جو ہے وہ بقیدہ اگر اگر ریجسٹر ہے تو اس نے جو ہے وہ بقیدہ اس کا لیٹر ہیڈ اگر اس کی کمپنی فیکٹری آرگنیزیشن کا لیٹر ہیڈ یا ویسٹنگ کارڈ یا دونوں میں سے کوئی یہ یا دونوں موجود ہیں تو وہ دونوں لگائے گا اگر اس کی کمپنی فیکٹری آرگنیزیشن جو ہے وہ بقیدہ ریجسٹر ہے تو اس کی کافی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ دے گا اس کے علاوہ دوستو اگر اس کے پاس چیمبر آف کارمرس کا موجود ہیں تو وہ اگر چیمبر آف کارمرس ہے کوئی ریکمینڈیشن لیٹر جو ہے وہ لے سکتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ لے ساتھ جو ہے وہ لگا سکتا ہے اگر نہیں بھی لے گا تو کوئی ایشو نہیں ہے میں اس کو ہتم بھی کار دیتا ہوں ہے اگر آپ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اگر نہیں بھی لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو تیسری جو ریکارمنٹ ہے اگر کوئی ایسا بندہ جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں رہ رہا ہے بزنس کر رہا ہے اور اس کا جانے کا جو ڈیکٹیو ہے لیٹویا وہ بھی بزنس ٹریپ ہے وہ بزنس ویزا پلائی کرنے جا رہا ہے تو وہ کون سا ٹاکومنٹس لگائے گا وہ تیسری نمبر والی ریکارمنٹ کو جا وہ فالو کرے گا دوستو اس میں آپ نے بقیادہ جس کوئی میٹنگ کانفرنس یا سیمپوزیا کے لیے آپ لیٹویا کا ویزا بزنس ویزا پلائی کر رہے ہیں اس کی بقیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ بقیادہ ریجسیشن ہونی چاہیے جو آپ نے آن لین کروائی ہوگی اس کا جو ہے وہ پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اگر آپ کسی میٹنگ یا کانفرنس سیمپوزیا پر نہیں جا رہے کسی انڈیویجیول کو یا کسی کمپنی فیکٹری آرگنیزیشن کو وہاں پہ جو آپ وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کا وہاں پہ جانے کا پرپس جو ہے وہ بزنس ہے تو پھر آپ بزنس ٹریپ ہے تو پھر آپ نے اپنے جو ہے اس بندے اس کمپنی فیکٹری آرگنیزیشن کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو بقیادہ انوائسیز کی صورت میں یا شیمنٹس کی صورت میں جو ہے وہ پروف کے طور پر جو ہے وہ امبیسی کو دینا ہوگا کہ اس بندے یا اس کمپنی یا فیکٹری کے ساتھ ہمارا باقی ہی بزنس جو ہے وہ ریلیشن موجود ہے اور یہ جو ہے ہم اس کو انوائسیز بیج دیں ہیں اور یہ شیمنٹس سے ہم اس کو بجواتے ہیں تو دوستو یہ تیسرے نمبر والی جو ہے آپ بزنس ٹریپ پہ اگر جا رہے ہیں تو یہ فارمالیٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ فالو کریں گے اب دوستو ایسا بندہ جو لیٹویا میں موجود ہے وہ اپنے ہزبینڈ اپنی وائیو کو یا وائف اپنے ہزبینڈ کو جو ہے لیٹویا بڑھنا چاہتی ہے تو وہ اپنا میری سیڈیف کے لیے نکال نام ہے جسے کہا جاتا ہے وہ انگلیس میں لے کے اپنی لوکل یونین کونسہ سے یہ ناظرہ سے لے کے انگلیس میں وہ جو ہے سامٹ کروائے گا اب دوستو آ جاتے ہیں ایسا بندہ جو پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں رہا رہا ہے لیکن اس کے پاس وہاں کا جو ہے وہ نہیں ہے وہاں کی شہریت نہیں ہے تو وہ اپنا تین ماہ کا جو ورک پرمٹ یا کوئی اور بھی اس کا جو لیگل سٹیٹس ہوگا پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں وہ جو ہے اس کی کپی اس کی اس نے جو ہے وہ بقیدہ لگانی ہوگی اور اس سے پروف کی جو ہے وہ تین ماہ کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے تین ماہ سے جو ہے وہ جو ہے وہ پرانہ نہیں ہونا چاہیے تین ماہ کم از کم اس کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے اب دوستو ایسا بندہ جو گورنمنٹ جاب کرتا ہے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائے گا ان کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو وہ اپنے ادارے سے یہ آرگنازیسن جہاں سے وہ گورنمنٹ میں جاب کرتے ہیں اس سے بقیدہ ارنو سی لیٹر جیسے نان اوبجیکشن سیٹیفکٹ کا جاتا ہے وہ اس نے لگانا ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ ریٹائر ہو ہو چکا تو وہ اپنے پچھلی چھے ماہ کی جو پینشن کی سٹیٹمنٹ ہے وہ جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ لگائے گا اب دوستو ایسا بندہ جو پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں سٹوڈنٹ ہے وہ کسی کٹا گری میں جو ہے وہ ویزا پلائی کرنے جا رہا ہے لیٹریا کا وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائے گا ان کی ڈیٹیل سن لیں سب سے پہلے تو اپنے اس کے علاوہ دوستو جس دورانی میں جو ہے وہ اپنا لیٹریا کا جو ہے وہ ویزا پلائی کرنے جا رہا ہوگا اسی دورانی کی اس نے اپنے سوری اپنے سکول کا لیٹریا یا یا یونیورسٹی سے پہلے لیو اپلیکشن لینی ہوگی اور یہ دونوں ڈاکومنٹس جو ہے آپ کی کالیج سکول یونیورسٹی کے لیٹریا پہ جو ہے وہ سائن رہے اس ٹام کے ساتھ جو ہے وہ ہونے چاہیے اب دوستو آگے آ جاتے ہیں ایسا بندہ جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں جاب کر رہا ہے وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائے گا ان کی ڈیٹیل سن لیں سب سے پہلے تو وہ اپنی تین ماہ کی سیلی سریپ آپ دے گا اس کے علاوہ جاب لیٹر دے گا اور لیو اپلیکشن دے گا جس دورانی میں وہ لیٹویا کا ویزا پلائی کرنے جا رہا ہوگا اسی دورانی کی اس نے چھٹی کی جو لیو اپلیکشن لیے ہوگی اسی دورانی کی وہ بھی اس نے ساتھ اپروف کر کے لگوانی ہوگی جاب لیٹر دوستو کیا ہوتا ہے اس پر بغیدہ آپ کی کومپنی فیکٹری آرگنیزیشن جو ہے وہ آپ کو لکھ کے دیتی ہے اس بندے کا یہ نام ہے اس کا کومیشن آتی کار یہ ہے اس کی اینور ساللی اتنی آئی اس کے پاس ہمارا کیڈر یہ ہوتا ہے یہ ہے یہ پورا ایک جو ہے جاب لیٹر کہہ لاتا ہے یہ آپ کو جو ہے وہ بغیدہ آپ کی کومپنی فیکٹری آرگنیزیشن جو ہے اپنے لیٹر ہیٹ پر لکھ کے دے گی اور یہ تینوں ڈاکومنٹ جو ہے آپ نے اپنی کومپنی فیکٹری آرگنیزیشن جو ہے اس سے سائن اور سٹرم کے ساتھ جو ہے اوریجنل لے گے ایم بیسی کو جمع کروانی ہوگی اب دوستو ایسا بندہ جو کہ جس کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے نو وہ نبالک ہے وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائے گا ان کی بتا رہا ہوں سب سے پہلے تو دوستو جو بندہ نبالک ہے وہ اپنے پیرنس کی طرف سے ایک بقیدہ کنسینٹ فارم اجازت نمہ جیسے کہتے ہیں وہ بقیدہ اس کا ایک ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ لگائے گا یہ ایفی ڈیوٹ جو ہے آپ کسی بھی لوکل کچاری سے یا ڈسٹری کوٹ سے جو ہے وہاں سے جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں جس میں پیرنس لکھ کے دیں گے کہ ہمارے اس بچے یا بچی کی جو ہے عمر ہے وہ اٹھارہ سال سے کم ہے ہم اسے کو اجازت دے رہے ہیں کہ یہ لیٹویا کا بیدہ جو ہے اس پرپس کے لیے اپلائی کرنے جا رہا ہم اس کو اجازت دیتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اس نے اپنے والدین کی پیرنس کی کومیشن آتی کار کی کاپی یا پاسپورٹ کی کاپی بھی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ دینی ہوگی اس کے علاوہ دوستو اگر وہ اس کے کوئی ایسا بندہ جس کی عمرہ اٹھارہ سال سے کم ہے اور اس کے پیرنس جو ہے وہ نہیں ہیں وہ کسی اور کی سرپرستی میں اپنی قانونی زندگی گزار ہے جسے لیگل گارڈین کہا جاتا ہے پھر اس نے کیا کرنا ہوگا کہ یہ والا جو اجازتہ نمہ ہے اس لیگل گارڈین کی طرف سے لگانا ہوگا اور یہ جو کومیشن آتی کار یا پاسپورٹ کو کاپی ہے وہ پھر اسی جو ہے وہ لیگل گارڈین کی جو ہے وہ بقیدہ جو ہے وہ دے گا دوستو برد سرٹیفکیٹ میں نیچے سے کٹ رہا ہوں کیونکہ یہ آپشنل ہے یہ سام ٹیم ہم ویسی مانگ لیتی ہے اور ویسے ہم ویسی کی افیشل سائٹ پہ جو ہے وہ برد سرٹیفکیٹ نہیں لکھا ہوا تو اگر آپ ساتھ رکھنا چاہیے تو آپ ساتھ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اب دوستو نیچے آ جاتے ہیں ایسا بندہ جو جس کے پاس یہ چار چیزیں موجود ہیں وہ ایسٹ کے طور پر جو ہے وہ ساتھ لگائے تار کے اس کے ویزا کے چانسے جو ہیں اس کے لگانے سے جو ہیں وہ برد سکتے ہیں اگر دوستو یہ چار ڈاکومنٹس بھی آپ کے پاس ایسر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ آپشنل ڈاکومنٹس ہیں اگر آپ لگائیں گے تو آپ کے ویزا کے چانسے برد سکتے ہیں اگر نہیں بھی لگائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے کرائیر کارڈ اگر آپ کے پاس موجود ہے آپ کے نام کا تو اس کی سٹیٹمنٹ آپ ساتھ لگائیں آپ کے نام پہ اگر گاڑی ہے اس کے ڈاکومنٹس کی کپی لگائیں آپ کے نام پہ گھریہ پلٹ ہے اس کے ڈاکومنٹس کی کپی جو ہے اسال لگائیں اگر آپ کے پاس چیمبر آف کامرس کا جو ہے وہ میمبرشپ کارڈ یا ویسے کارڈ موجود ہے تو آپ اس کی چیمبر آف کامرس کی کارڈ کی کپی جو ہے اسال جو ہے لازمی طور پر لگائیں اب دوستو آ جاتے ہیں ایسا بندہ جو لیٹویا میں موجود ہے اور وہ پاکستان انڈیا اور بنگرہ دیش میں رہنے والے بندے کو سپانسرشیپ بھیج رہا ہے وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائے گا ان کی ڈیٹیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو وہ آپ کو ایک انویٹیشن لیٹرز جی سے سپانسرشیپ بھی کہا جاتا ہے اس پہ نیچے سائن کر کے آپ کو ایمیل کرے گا آپ نے اس کا پرینٹرول لے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ لگانا ہوگا اس کے علاوہ آپ نے پاسپورٹ کی یا اس کے پاس اگر لیٹویا کا ورک پرمٹس اس کی کاپی ساتھ آپ کو دے گا آپ نے بینک سٹیڈمنٹ تین ماہ کی بینک سٹیڈمنٹ لگائے تکا تین سیلی سریفز اپنی سال لگائے گا یا اس کا کوئی سیلی سیلی کے علاوہ کوئی اور سورس آف انکم ایدہ وہ اس نے اس کا جو ہے وہ پروف جو ہے وہ دینا ہوگا اور دوستو اگر آپ کسی کمپنی فیکٹری یا ارگنیزیشن کے ٹری پہ جو ہے وہ لیٹویا جا رہے ہیں یا وہ یا کسی ورک پرمٹ پہ جو ہے وہ لیٹویا کا ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو پھر بقیادہ آپ نے اس کمپنی فیکٹری ارگنیزیشن سے جو آپ کا ریلیشن مجود ہے اس کا پروف جو ہے ریلیشن اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کا جو ہے وہ پروف دینا ہوگا کہ یہ فلان کمپنی یا فیکٹری جو ہے اس ارگنیزیشن سے ہمارا یہ ریلیشن ہے یا یہ ہمیں ورک پرمٹ پہ بلا رہی ہے پھر آپ آپ نے اس کا جو ہے وہ پروف دینا ہوگا دوستو لیٹویا کے بارے میں اے سے لے کے زیادہ تک پورے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو اے سے لے کے زیادہ تک جو ہے وہ بتا چکا ہوں کہ ان ڈاکومنٹس کو جب آپ لگائیں گے تو بہت زیادہ چانسی ہے کہ آپ کو لیٹویا کا ویزا جو ہے انشاءاللہ ضرور ملے گا لیٹویا کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کوئیسٹس ایکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں thank you very much